اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ جیسے پہلے آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی آج کی میری ویڈیو جامن کے بارے میں ہے جامن ایک پھل ہے اور یہ بہت ہی مفید ہے جامن غزائیت اور افادیت کے لحاظ سے ایک بہترین اور مکمل غزہ ہے جامن شفائی خوبیوں سے برپور پھل ہے اس کا پھل بیچ پتے یہاں تک کہ چھال تک مفید ہے اور ان میں پروٹینز کاربو ہائٹریٹ اور کیلسیم پایا جاتا ہے جو کسی نہ کسی تب بھی ضرورت میں کام آتا ہے جامن کے گودے کو خوش کر کے اس کا صفوق بنا کر نظام انعظام کے مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے جامن کے درخت کی جڑ کو پانی میں اُبال کر گرم پانی جوڑوں کے مریض کے جوڑوں پر ڈالا جائے تو ارام ملتا ہے اور درد کم ہوتا ہے جامن قوت باہ بڑھاتا ہے بھوک بڑھاتا ہے سفر آوی دستوں میں تسکین دیتا ہے اور بند کرتا ہے گرم مزاج والے خواتینوں حضرات کے میدہ و جگر کو قوت دیتا ہے خون کے جوش کو دور کرتا ہے جامن کا سرکہ ورم میں مفید ہے جامن تضابیت میں مفید ہے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے پشاب کی جلن میں مفید ہے میدہ آنٹوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایک پہ جامن کے سرکے میں تین پہ جینی ملا کر سکنجبین بنا کر صبح و شام استعمال کرنا فائدہ مند ہے جلنے سے بنے ہوئے سفید داغوں پر جامن کے پتے تین گرام پیش کر چوبیس کرام مکھن میں ملا کر بطور مرہم لگانے سے چند روز میں داغ دور ہو جاتے ہیں گرم طبیت والوں کے گرتے ہوئے بالوں کو روکتا ہے جامن کی چھال کا جشاندہ پرانے اصحال اور پیچس میں مفید بتایا جاتا ہے جامن کی گھٹنیوں کا صفوف جو سائے میں خوش کر کے بنایا گیا ہو تین گرام سردیوں میں ہمرا شربت چاٹ لینے سے ہر قسم کی پیچس دور ہو جاتی ہیں رات کو بدخوابی کی صورت میں جامن کی گھٹنی کا صفوف بارہ گرام صبح و شام ہمرا پانی استعمال کرنا مفید ہوتا ہے جامن کا کھانا آواز کو درست کرتا ہے اور گلہ بھی صاف کرتا ہے زیابیتس کے مریضوں کے لیے سائے میں خوش کی ہوئی چھال باریک پیس کر چھ گرام صفوف صبح تپہر اور شام پانی کے ساتھ لینا مفید بتایا جاتا ہے جامن کی گھٹنیاں کوٹ کر صفوف بنائیں صبح و شام تین گرام صفوف پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے زیابیتس کنٹرول کی جا سکتی ہے اگر پاؤں میں جوتے اگر زخم ہو جائے تو جامن کی گھٹنی پیس کر لگانے سے جلد آرام آ جاتا ہے ویسے تو زیابیتس کا علاج کئی قدرتی چیزوں سے بھی کیا جاتا ہے زیابیتس میں جامن کیوں بھی مفید پایا گیا ہے زیابیتس میں بلڈ گلوکوز کے سطح غیر ممولی طور پر بلند ہو جاتی ہے گلوکوز کی زیادہ مقدار ہو تو بشاپ کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے یہ صورتحال جسم انسلین کی کمی یا تقریبا خاتمے کی وجہ سے جنم لیتی ہے جس کے نتیجے میں کاربو ہائٹریٹس پروٹینز اور فیٹس کے میٹابولزم میں خرابیاں واقع ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کئی دیگر امراض بھی جنم لیتے ہیں اور جامن ان سب کے لیے بہت مفید ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازہ دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ